ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے ہم بستری کرنا کیسا ہے کیا کھڑے ہو کر کے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اور ان کے ساتھ جو نکاح کا مقصد ہی ہے کہ ہم مستری کرنا تاکہ اس سے جب انسان ظاہر سے بات ہے جو انسان کے اپنے خواہشات ہیں اگر وہ پوری ہوتی رہیں گی تو پھر انسان گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور انسان خود کو گناہوں کی دلدل میں اگر پیوست کر لے تو بات الگ ہے لیکن یہ ہے کہ جو ایک شریف آدمی ہوتا ہے پھر وہ نکاح کے بعد جلدی اس کے گناہوں کی طرف جانے کا اندیشہ اس معاملے میں کم ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہم مستری کر رہا ہے تو اس کا کون سا کیا طریقہ ہونا چاہیے جو اسلامی طریقے ہیں وہ یہی ہیں کہ جب کوئی شوہر بیوی کے ساتھ ہم مستری کرے تو اس میں جو بہتر چیزیں ہیں تو انسان کو چاہیے کہ افضل چیزوں پر عمل کرنا چاہیے یہ جو خیالات آتے ہیں کھڑے ہو کر ہم مستری کرنا اور تمام عجیب عجیب طرح سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ اس طرح سے کرنا ایسے کرنا ویسے کرنا یہ انگریزوں کی دینے اور ان کی وہ فہش ویڈیوز دیکھنے کا نتیجہ ہے جو انسان کے ذہن میں اس طرح کے خیال آ رہے ہیں ورنہ جو ایک نیچورل طریقہ ہے وہ نیچورل طریقہ ہی سب سے زیادہ اصل ہے اور اس سے جو انسان کو سٹیسفیکشن حاصل ہوتا ہے جو انسان سٹیسفائی ہوتا ہے وہ دوسرے رونگ طریقوں سے نہیں ہو سکتا جو رونگ اسٹیپ اختیار کرتا ہے تو جو اسلامی طریقہ ہے وہ بہت ہی پرسکون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک اسلام بتاتا ہے کہ آپ روشنی بھی نہ رکھیں ایک دوسرے کے پارٹس کو بھی نہ دیکھیں پارٹس کو دیکھنے سے بھی بچیں شوہر بیوی کے پرائیویٹ پارٹ کو اور بیوی شوہر کے پرائیویٹ پارٹ کو دیکھنے سے بچیں یہ ایک اچھی بات ہے افضل پر عمل اسلام کرنے کو کہتا ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے مجبوری ہے تو انسان دیکھ بھی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے جو اصل طریقہ ہے اور جو نیچرل طریقہ ہے جو اسلام نے بھی جس طریقے کو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ دونوں میہ اور بیوی لیٹ کر ہی ہم بستری کو کریں لیکن اگر کوئی شوہر یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے ٹھیک ہے شوہر کھڑے ہو کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے بیٹ کر کر سکتا ہے لیٹ کر کر سکتا ہے جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے بہرحال یہ ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے لیکن بس سوائے اس پرائیویٹ پارٹ کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہم بستری کرنا حرام ہے جائز ہی نہیں ہے اور کھڑے ہو کر گنجائش ہے انسان بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے لیکن ایک سے ایک مرض بہرحال اس کی بھی گنجائش ہے انسان کھڑے ہو کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے لیکن یہ بہت بہت بیکار سا طریقہ ہے یہ انسانوں والا کوئی طریقہ نہیں ہے اچھا طریقہ نہیں ہے تو اس لئے ایسے طریقوں سے بچنا چاہیے اور فوکس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نیچرل طرح سے زندگی کو گزاریں ہر معاملے میں جب کوئی انسان ایک مرتبہ اپنی اصل سے اور جو نیچرل چیز ہے نا اس سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا دوبارہ پھر فطرت پیانا بہت مشکل پہتا ہے ایک بار انسان فطرت سے ہٹ جائے اگر کوئی انسان فطر سے ہٹ گیا مثلا کسی کو مشتزنی کی عادت ہو گئی اس میتھون کی عادت ہو گئی اسی کی عادت میں انسان گریفتار ہو گیا تو پھر اس کو بیوی میں بھی کوئی لذت نہیں ملتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے نیچرل چیز سے ہٹ گیا ہے تو فطرت سے جب کوئی انسان ہٹ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ سے فطرت پیانا بہت مشکل پہ ہوتا ہے تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ فطرت سے ہٹ سکیں فطرت سے ہٹنے والا کوئی ایسا کام نہ کریں نیچرل طریقوں پر دھیان دیں اسی طرح سے ہر کام کریں کوئی بھی کام ہو ہر کام نیچرل جو طریقہ ہے اسی طریقے سے کرنا چاہیے اسی میں لذت بھی ہے اسی میں تسکین بھی ہے اور اسی میں فائدہ بھی ہے بہرحال اس طرح کے سوالات بہت زیادہ کیے آتے ہیں عوام میں پوچھے جاتے ہیں تو بہرحال اس کے جواب بھی ضروری ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کمنٹس کرنا شروع کرتے ہیں کہ لوگ یہ باتیں رہ گئی ہیں یہ باتیں امپورٹنٹ ہیں آپ انگریزوں کو فالو کرتے آ رہے ہیں زندگی بر سے انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کیونکہ آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں یہ ایک سوشل میڈیا کا بہت بڑا فائدہ نقصانات تو ہیں جو ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت اچھے فائدے بھی ہیں انسان کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو اس سے بھلائی اختیار کر لے بھلائی والا راستہ اور چاہے تو اس سے گناہ والا راستہ اختیار کر لے بہت سارے ایسے مسائل جو انسان کسی عالم سے نہیں پوچھ سکتا ہے روبرو ہو کر کوئی اپنے بڑے انسان سے نہیں پوچھ سکتا ہے عالم سے نہیں پوچھ سکتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا ہے تو یہ بڑیا ہے یہ بہت اچھا فائدہ کی بات ہے کہ انسان لگاتا ہے ہیڈ فون اور کوئی بھی مسئلہ جاننا چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ یہ نہیں میں کروں کہ میری ویڈیو کسی علماء کوئی بھی عالم ہو اس کی ویڈیو کو انسان دیکھ کر استفادہ حاصل کر سکتا ہے اور ظاہر سے بات ہے یہ باتیں تو ڈائریکٹ کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کسی سے تو ان مسائل کا بیان کرنا ان کو کلیر کرنا بھی ضروری ہے جب لوگوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں علماء کو شوق تھوڑی ہے ان باتوں کے زیادہ جواب دینے کا علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس سو سوال آ رہے ہیں تو ان میں سے ایک جواب ان کو دیا جائے گا تو بہرحال یہی ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ جو نیچرل طریقہ ہے جو فطری چیزیں اسی کو اختیار کیا جائے غیر فطری طریقوں سے جتنا ہو سکے انسان بچے اگر ایک مرتبہ غیر فطری طریقے کی عادت لگ گئی تو پھر انسان کا فطرت پیانا پھر بہت زیادہ مشکل پر لگا